بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مٹن پلاو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کلو مٹن ہے ہمارے پاس اور اس میں دہی جائے گا ایک پیالا چھوٹا نمک تھوڑا سا درک کا پیسٹ تھوڑا سا لسن کا پیسٹ اس کو کریں گے مکس اچھا تریقے سے تھوڑی سی حل دی تھوڑی سی ریڈ میرچ اب اس کو ہم دو سیڑا ایگنٹ رکھ دیں گے آئیل جو ہے وہ ہم نے کراہی کے اندر شامل کر لیا آئیل ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں ہم پیاز شامل کریں گے تو جو ہم نے مٹن لیا ہے وہ ایک کلو ہے یہ جو ہمارے پاس برتن ہے یہ ایک برتن ہم نے لیا ہے ایک بول یہ چاولی ہیں تو دو میڈیم سائز کے چھوٹے پیاز ہم نے شامل کی ہیں اور ڈیڑھ چمچ ادرک کا پیس جائے گا اور ڈیڑھ چمچ لسن کا پیس جائے گا چار سبز مرچ جائیں گی اور ایک ٹوماٹر ہم استعمال کریں گے اس میں یہ پرانے چاول ہیں ایک سال اور یہ جو پرانے چاول ہوتے ہیں یہ پکانے میں سب سے زیادہ بیس یہ ہوتے ہیں جو ایک یاں ڈیڑھ سال کے پرانے چاول ہوتے ہیں پیاز ہمارا برون ہو گیا ادرک کا پیسٹ ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ ہی چمچ لسن کا پیسٹ ٹماٹر اب اس میں جائے گا نمک اور ریڈ میرچ پشک دنیا دردرا سا اور تھوڑا سا گرم سالہ اور تھوڑی سی حل دی مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بن گیا اب تھوڑا سا پانی شامل کرنے لگی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور جو دوست پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ جو ہماری لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بڑی آسانی اور سب سے پہلے مل سکے اب ہم مٹن شامل کریں گے جو دو اڑا اگرانٹے پہلے ہم نے رکھا تھا مٹن کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہم نے اب ہم پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈیڑھ بول ہم پانی شامل کریں گے کیونکہ چاول جو ہیں وہ ایک بول ہے اب ہم چاول شامل کریں گے موسیقی 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 ہمارے کتنے ہی چاول ہمارے کتنے ہی لمبے ہو چکے ہیں اور کتنا ہی زبردست تیار ہوئے سٹاپ کریں کبس میں مکنم کبس میں کبس میں کفهم کبس میں کچھ کریں مرو summakt کب seusذر کبس میں کڑی موسیقی موسیقی آنی مکلف بھائی زب دست بنے نا بھائی مکرم آنی ابو جان بہت اچھے مجھے دار مانے کھاؤ ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے والدین کا ساہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب پر سلامت رکھے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ